جی اسلام علیکم میں ہوں نعیم طاہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو ایک قاتل تار کے بارے میں بتائیں گے جو کہ انفارچنٹری ایک ایسا افسوسناک واقعہ دریائے چناب موزا گھنٹھا گھر میں جو پیش آیا تو اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں کہ کل یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ریسٹو ٹیموں نے کل سرچنگ کی اس میں سکوبا سرچ کی لائن سرچ کی بوٹنگ کی بڑی ایفٹ کرنے کے باوجود بھی کل لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوسکی لیکن اس کے اگر ہم آپ کو بسے منظر میں لے چلیں تو اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکیں تو یہ جو آپ کو سپلائی لائن نظر آ رہی ہے کھمبا جو پول نظر آ رہا ہے تو یہ پچھلے پانچ سال سے یہ تاریں جو ہیں یہ ان کا لیول زمین سے اتنا نیچے ہے کہ نیچے جو بھی بندہ گزرے گا اس سے یہ اٹیچ ہو جاتی ہیں تو کسی بھی ناغانی صورتحال کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو کل بھی ایسے ہوا کہ ریاض نامی جو ایک شخص ہے وہ اپنی بوٹ پہ کیونکہ دریاء کا پانی تھوڑا سے انکریز ہوا تو وہ جا رہا تھا تو انفارچنٹلی اس کے گلے میں یہ تار پھری اور یہ 11 کیوی تھی جس کی وجہ سے وہ بندہ جانبر نہ ہو سکا اور وہ دریاء میں ٹوٹ گیا لیکن ابھی تک ہمارا ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی لیکن اس میں ٹوٹلی طور پہ جو واپڑا کی نائلی ہے ناکامی ہے کہ ان کی اس ناکامی کے وجہ سے ایک قیمتی جان سے ہمیں آت ہونا پڑا